آپ نے آج سے پہلے یقین و لسن پر خوبارہ نہیں چڑھایا ہوگا لیکن آج کی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ کام ضرور کریں گے کیونکہ اس سے آپ کی بہت سے ٹائم کی بچت ہونے والی ہے اور اس سے آپ کا لسن جو ہے نا وہ انتہائی جلدی اور تیزی آسانی سے چھل جائے گا اور یہ لسن چھیلنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے آپ نے جناب اس کو ایک سیفٹی پین پر لگا لینا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایک ویڈیو اسلام علیکم میں ہلو ایفریون ای ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ان شیئر تو آپ نے لازمی سے کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور چلتے ہیں آج کی پہلے ٹپ کی طرف اکثر لوگوں کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم آلو کے پکوڑے ہمارے پکوڑیں ہمارے نہیں بنتے اس کا reason میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ tum Ariana کو جایا کو باریک باریک کٹ کر لینا اس کے بعد آپج کو تھنڈے پانی میں رکھ دینا ہے اس کے دس سے پنر ہم لیٹے لیے آپ سے تھنڈے پانی بھگو کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد نے کیا کرنا ہے آپ نے پانی میں سے اسوٹین کر لینا ہے مجھیند آہی سے ایک چھوٹی سٹیپ میں نے کا آپ لوگ سا شیئر کر دوں نیکسٹ ٹپ میری ہے ملائی کو لے کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بڑے شوق سے ملائی ہم جمع کرتے ہیں گھی نکالنے کے لئے لیکن زیادہ عرصہ اگر یہ پڑی رہنا تو اس میں سے ہلکی سمیل آئیں لگ جاتی ہے تو آپ نے اب سے جناب کیا کرنا ہے کہ جس کنٹینر میں آپ ملائی کو سیو کر رہنا ہی ہے اس میں آپ جمع کر رہے ہیں اس میں آپ نے دو سے تینے لائچیاں رکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ملائی اس میں جمع کرتے رہنی ہے چاہے آپ مہینہ جمع کر لیں دو مہینے تک جمع کر لیں اور فریز اس کو آپ کر کے رکھیں گے لازمی لیکن اس سے کیا ہوگا لائچیاں رکھنے سے کہ اس میں نہ تو کوئی سمیل آئے گی اور نہ ہی یہ خراب ہوگی بلکہ یہ آرام سے آپ کی جانا یہ سیو ہوتی رہے گی لیکن آپ نے فریزر میں لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری آج کی سیکنڈ ٹپ اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو چلیں چلتے ہیں آج کی نیکس ٹپ کی طرف تو جناب آج کی نیکس ٹپ ہے ہماری اس طرح سے سوپ کو لے کر سوپ جو ہے نا اس کو ہم ہاتھ دھو نکلے تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدہ ہیں اس سے ہم بہت سے جگار لگا سکتے ہیں جو کہ ہمارے بہت سے پیسوں کی بھی پچت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ٹائم کی سیونگ بھی ہو سکتی ہے تو نیکس ٹپ آپ کو سیفٹی پن کے بارے میں بتا رہی ہوں عموماً ایسا ہوتا ہے ہم سیفٹی پن سے استعمال کرتے ہیں تو ان کا آگے سے ایج جو ہے یا ان کے نوک ان کی خراب ہو جاتی ہے جو کہ کپڑے وغیرہ پھارنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے جو بھی اس طرح کی پرانی سیفٹی پنس ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خراب ہوگی ہیں آپ نے اس طرح سے سوپ کے اندر ان کو لگا کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا جناب کہ ان کے جو کنارے ہیں یہ بلکل دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے شاہر بھی رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کپڑے پھٹنے والا ایشو ان سے آ رہا ہے تو وہ بھی ریزولف ہو جائے گا آپ نے بس اس طرح سے سوپ کے اندر اس کو لگا کے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دی جائے گا اس کے بعد ان کو واپس نکال کے آپ نے استعمال کر لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی پرانی سیفٹی پنس جو ہے نا وہ پھر سے نئی جیسے کار آمد ہو جائیں گے ٹیمارٹر کو جو ہے نا ہمیشہ اس کا چھلکہ اتار کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کا چھلکہ جو ہے نا وہ نہیں گلتا تو اس کے لیے دو طریقہ کر رہے ہیں پہلا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیمارٹر لے لینا ہے اس پہ آپ نے چھوری سے اس طرح سے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لینا ہے صرف چھلکے تک ٹھیک ہے اندر تک نہیں لگانے اس کے بعد جناب آپ نے لے لینا ہے ایک ادت فوق اور آپ نے فوق جو ہے نا اس کے اندر اس طرح سے انزرٹ کر دینا ہے اس کی اوپر والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پہ جو ہے نا وہ جلا لینا بہت زیادہ نہیں جلانا بس اتنا جلانا ہے کہ اس کی سائیڈز جو ہے نا یہ ساری کالی ہو جائے بس اب بڑی آسانی سے جو ہے نا اس کا چھلکہ ریموو ہو جائے گا ہی دیکھیں کتنی آسانی سے میں چھوری سے اس کا چھلکہ اتار لوں گی آپ ہاتھ سے بھی اتار سکتے ہیں تھوڑا سا ایک گرم تھا اس لئے میں چھوری سے اتار رہی ہوں اگر تھنڈا ہونے کے بعد اتار رہے ہیں نا تو ہاتھ سے بھی آسانی سے اتر جائے گا اور اس کے لئے دوسری ایک بہت ہی زوجہ سی ٹپ تو یہی ہے کہ آپ ٹیمارٹروں کو فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد آپ جب استعمال کریں گے نا تو چھلکہ بڑی آسانی سے اس کا ریموو ہو جائے گا تو کوشش کیا کہ نا ٹیمارٹر کو جب بھی استعمال کریں اس کا چھلکہ اتار کے استعمال کریں ایک تو یہ کیڈنس کے لئے نہیں اچھا ہوتا اور دوسرا یہ کہ چھلکہ گلتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے اس کا سارا چھلکہ ریموو کر دیا تو یہ تھی میری آج کی نیکس ٹپ جو کہ بہت ہی کارامد ہے اور بہت ہی آسان سی ہے چھوٹے چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اپلائے کر لینا اپنی لائف میں تو آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی تو اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں آج کی نیکس ٹپ کی طرف جو کہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے اور آپ لوگ کو یقین ہے نہیں سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی اس طرح کی کنٹینرز یہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اس میں ہم عمومن چاوال یا چینی وغیرہ سٹور کر لیتے ہیں اچھا اب اس سے میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل جو ہے نا گرمی کا سیزن سٹارٹ ہوگی ہم بچوں کے لئے شورٹس اور پینٹیز وغیرہ لیں گے تو عمومن یہ کہ اس کی لاسٹک جو تھی نا ٹائٹ ہوتی ہے جو بچوں کو بہت تنگ کری ہوتی ہے تو اگر اس طرح کوئی بھی ٹائٹ لاسٹک والی آپ کے پاس شورٹس وغیرہ آگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی کنٹینر لے لیں جو کہ آپ کی شورٹس کے سائز کے مطابق ہوں مطلب اس شورٹس جو ہے نا اس سے چھوٹی ہوں سائز میں اپنی ویسٹ پہ سے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو کنٹینر پہ چڑھا دینا ہے اوورنائٹ رکھ دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی لاسٹک جو ہے نا وہ لوز ہو جائے گی ہم خواتین کچن میں کام کری ہوتی ہے نا تو عمومن موبائل فون ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اب اس میں پاس اگر سٹینڈ نہیں ہے تو اس کو کھڑا کرنے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک آسان سا جگار ہے آپ نے اپنا چارجر لے لینا ہے موبائل فون کا ٹھیک ہے کیبل اس پہ سے آپ نے ریموف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنا موبائل فون جو ہے نا اس پہ رکھ دیجئے یہ دیکھیں کتنا زبر اصلا موبائل فون ہولڈر بن گیا آپ اس کو کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو وچ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی میری طرح بہت زیادہ ٹرائول کرتی ہیں تو پھر آپ لوگ کے ساتھ یقینین یہ سیرپس اور بچوں کی میڈیسن وغیرہ سنورس آ جاتی ہوں کہ میں ہمیشہ یہ ساتھ رکھتی ہوں کسی بھی وقت ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن وغیرہ نا اگر کھل جائیں تو پھر یہ بیگ میں سارا جو ہے نا گند ہو جاتا ہے میس ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے جب بھی آپ ٹرائول کرتے ہوئے میڈیسن لے کے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے ایک بلون آپ چڑھا دیجئے اب جناب اسے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں رہ گا یہ سمجھ لیں یہ سیل پیک ہو چکی ہے تو بس اب جتنی مرضی میڈیسن آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اس طرح بچوں کے لیے مومن سیرپ وغیرہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے اصل ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسی طرح کے دیسی لسن میں ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس کو چھیلنا جو ہے نا وہ بہت مشکل اور بہت زیادہ ٹائم کنزومنگ کام ہے لیکن آج کی وڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر جو کرنے جا رہی ہوں اس سے آپ دس کلو تک بھی لسن جو ہے بڑی آسانی سے چھیل سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیلینا ایک بلون اگر آپ کو پرانا بلون ہے نا بچوں کے بلون جو بچے کھیلتے ہیں اسے پھڑ جاتا ہے تو آپ وہ لیلی سے وہ بھی آپ کے لئے کرام بات ہے میرے پاس کیونکہ نیا تھا اس لئے میں نے اس کو بیک سائیڈ سے کٹ کر لیا آپ نے اس طرح سے بلون کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بلون لسن کے اوپر چڑھا دینا ہے جس طرح سے میں چڑھا رہی ہوں اسی طرح سے چڑھائیے گا کیونکہ جو آگے والی سائیڈ ہے وہ تو بلکل چھوٹی ہے وہ اس میں سے نہیں چڑھ سکتا تو بیک والی سائیڈ سے آپ نے لسن اس میں اس طرح سے چڑھا دینا تو یہ دیکھیں جناب اس طرح سے میں نے لسن کے اوپر یہ غبارہ چڑھا دیا اور چڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کسی بھی سرفیس پر رکھ کے اپنی کچن سلاپ پر رکھ لیجئے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے اس طرح سے ہلکا سا پریس کر کے اور اس طرح سے گھما لینا ہے جس طرح میں بتا رہی ہوں اسی طرح کرنا ہے اچھا یہاں پر یہ میرے پاس میٹ تھا تو میٹ پر ذرا سا گھومنا مشکل ہو رہا ہے تو میں نے بھی اس کو میٹ پوٹ آکے کچن سلاپ پر اس طرح سے گھما لیا تھا تقریبا آپ نے اس کو ایک منٹ تک اس طرح سے آپ مسئل لیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے لسن کی جتنی کلی ہیں ایک تو وہ الگ الگ بڑی آسانی سوئی ہوئی ہوں گی اور دوسرا ان کے اوپر سے چھلکا بھی اتر رہا ہوگا مطلب ہاف چھلکا اس پر سے ریموو ہو چکا ہوگا تو بڑی آسانی سے بلکل ہلکی آج سے اس کا چھلکا جو ہے نا وہ اتار سکتی ہیں اور یہ ایزی لی آپ کا چھلکا جو ہے نا یہ اتر جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو نہ تو چھوڑی کی ضرورت پڑی اس میں نہ ہی آپ کو لسن کو بھگونے کی ضرورت پڑی بلکہ آپ نے اسی طرح سے فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ لسن کے چھلکے سارے اتار لیے اچھا اب چلتے ہیں نیکس ٹی پی طرف یہاں پہ چھلکے تو لسن کے اتر گئے اب میں نے لے لی ایک قدر سیفٹی پن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لسن کی آپ نے دو تین کلیاں لے لینی ہے اور آپ نے وہ سیفٹی پن میں لگا لینی ہے اگر آپ کے پاس بڑی سیفٹی پن ہے تو آپ زیادہ لسن بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس چونکہ چھوٹی تھی اس لئے میں نے اس کے سائز کی مطابقی جو نا لسن اس میں ایڈجسٹ کر دیئے دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ لسن کی کلیاں اس کے اندر لگا دیئے سیفٹی پن کو آپ نے بند کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ایک ادر سوئی دھاگا سوئی اگر نہیں بھی یہ مل رہی نا آپ کو ان کے آئی ٹائمز ہوتا ہے کہ چیز نہیں مل رہی ہوتی تو آپ دھاگا بھی اس میں آرام سے گزار سکتی ہیں میں نے سوئی سے اس میں دھاگا گزار لیا اور جناب دھاگا گزارنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کرنا کیا پھر میں آپ کو دھاگا گزارنے کا طریقہ بتا دوں میں نے ایک سائٹ سے نوٹ لگا لی تھی اور سیفٹی وین کی ایک سائٹ میں نے نوٹ والی سائٹ دے دی اور دوسری سائٹ سے میں نے اس کو اسی طرح سے ہی گزار لیا اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک پینڈنٹ یا ایک ہار کی طرح اس کی شکل آگی اس کو آپ ہنگ کر سکتے ہیں آسانی سے اب آپ نے کرنا کیا جناب مچھروں کا سیزن ہے اور مچھر بہت زیادہ آجاتے ہیں آپ نے اپنے بیڈ کی سائٹ ٹیبل یا بیڈ کی سائٹ میں یا بچے جس سائٹ پہ سو رہے ہونا وہ بچوں پہ مچھر زیادہ آجاتے ہیں تو ادھر آپ نے اس کو ہنگ کر دینا ہے اس کے ہنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے پوری رات بچے سکون سے سویں گے مچھر بلکل نہیں آئیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپا آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا